بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على سید البشیر النذیر وعلى آلیه واصحابیه و وارثی حاله یلمین المکین محی الدین لرحمتیکا یا ارحم الرحمن وبعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی و تقو اللہ ان اللہ السمیع علی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی و لا تجہروا لہو بالقول جہر باطکم لبعض ان تحبت اعمالکم و انتم لا تشعروا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرحوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی مخبر و آمیر تکریما لحق نبیه و تعظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم وزد و مارک علیہ وعلا آلیہ وصحبہ و ورس حالیہ وعلا ملدی صلاة و سلاما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جب حضور سوے فلک بلغ العلاب کمالی کوئی دیکھے روح کی چمک کمک کشفت دجاب جمالی وہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمی و خسالی انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد و بارک علیہ وعلا آلیہ وصحبہ و ورس حالیہ وعلا ملدی صلات و سلاما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ بھی تم لوگا گھر جگہ ہو بیٹھ جاؤ جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کوئی مصدر نہیں بیٹھ جاؤ کوئی مصدر نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جاؤ کیا اللہ تبارک و تعالی اللہ کا فصل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بتا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا جشن ہے جشن عید ملاد النبی اس میں شریک ہونا اس کو منقب کرنا باعث سواب ہے اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رکھا ہے آج کا نہیں ہے پرانا چلا آگا مگر جگہ مختصر ہے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات کے بیٹھنے کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہو پایا اس حال کا حال بے حال ہو گیا ہے اس میں اب جگہ نہیں تو جتنی بھی جگہ ہے جیسا بھی انتظام ہے آپ لوگ اس کو کچھ دیر کے لیے برداشت کریں اور جو تکلیف پریشانی اور دقت آپ کو ہو رہی ہے میں اپنے تمام رفقہ اور کارکنان کی طرف سے معذرت خواہ عابد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی اچھا انتظام ہو جائے تو آلہ حضرت تاج الفہول محب رسول فقیر نواز فقیر قادری حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدعیونی قدسہ سے رہول عزیز بارگاہ رسالت ماب میں نظران عقیدت پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پھرتے کب تک ہند میں ہم ٹھوکریں کھاتے ہوئے چل دیئے سوئے مدینہ دل کو بہلاتے ہوئے اور جاتے ہیں کس شان سے مستانِ عشقِ احمدی جاتے ہیں کس شان سے مستانِ عشقِ احمدی وجد کے عالم میں اپنا حال دل گاتے ہوئے وجد کے عالم میں اپنا حال دل گاتے ہوئے اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہوائیاز نہیں تھے اتنی تیز رفتار ٹرین نہیں تھی اونٹوں پر سفر ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ آدمی تو آدمی اونٹوں کی دیکھو چال ڈھال آدمی تو آدمی اونٹوں کی دیکھو چال ڈھال حالتِ مستی میں وہ چلتے ہیں اتراتے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ ان کی بزمِ ذکر کو کہتے ہیں جو بد ہیں شقی جو بھی ان کے ذکر کی محفل کو برا کہے وہ بد وقت ہے کم نصیب ہے ان کی بزمِ ذکر کو کہتے ہیں جو بد ہیں شقی مثل شیطان پھرتے ہیں لوگوں کو بہکاتے ہوئے مثل شیطان پھرتے ہیں لوگوں کو بہکاتے ہوئے اور بڑے مزے کی بات یہ ہے یہ شیر اس وقت آ گیا تھا جب یہ چل پھر کے بہکانے والی جماعت وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت یہ تھے نہیں مگر پھر بھی کہا یہ ایک ولی کی نگاہ بلایت ہے اسی کو کرامت کہتے ہیں ان کی بز میں ذکر کو کہتے ہیں جو بد ہیں شقی مثل شیطان پھرتے ہیں لوگوں کو بہکاتے ہوئے اے فقیر امید رکھ آپ کا تخلص فقیر قادری تھا تو کبھی فقیر استعمال کرتے تھے کبھی فقیر قادری اے فقیر امید رکھ ہر لحظہ ان کے فضل سے دیر کیا لگتی ہے ان کو فضل فرماتے ہوئے دیر کیا لگتی ہے ان کو فضل فرماتے ہوئے پھرتے کب تک ہند میں ہم ٹھوکریں کھاتے ہوئے چل دیئے سوہ مدینہ دل کو بہلاتے ہوئے اللہم صلی و صلی و صلی و زد و بارک علی وعلا علی و صحبی و وارث حالی وعلا ملدئی صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہا ہوں مزامین نو کے پھر امبار لگا رہا ہوں مزامین نو کے پھر امبار خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح اول کرنے کی توفیق عطا فرمائے بغیر کسی تمہید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ خجرات حیث نمبر ایک اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں یا ایوہ اللہ دین آمنوں تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں لوگ میرے ترجمہ خانی کو تفسیر خانی سمجھ لیتے ہیں تفسیر ایک الگ چیز ہے ترجمہ ایک الگ چیز ہے قرآن کے الفاظ سے جو ظاہر ہو ترجمہ ہے پھر اس کی جب تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ اس میں کتنے اقوال ہیں کس نے کیا کہا اور کس نے کیا مراد لیا اور پھر کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے اور اس لفظ کا معنی کیا ہے وہ پھر تفسیر ہوتی ہے اور تفسیر بھی کئی طرح کی ہوتی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر تفسیر آپ کی خواہش کے مطابق تفسیر تحلیلی ہو کچھ تفسیر تفسیر موضوعی ہوتی ہیں کچھ تفسیر تفسیر اشاری ہوتی ہیں کچھ تفسیر تفسیر مقارن ہوتی ہیں کچھ تفسیر صرف مطلب بیان کرنے کے لئے ہوتی ہیں سمجھ میں بات ہے ترجمہ ہے یا ایوہ اللذین آمن اے ایمان والو یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے غیروں کی بات نہیں اپنوں کی بات ہے اے ایمان والو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو بہت گوھر سے سنیے گا کیونکہ میں نے کلرز کیا تھا کہ لوگ قرآن شریف پڑھ کر اپنا مطلب بیان کر دیتے اور کہتے ہیں یہی قرآن میں قرآن کیا کہہ رہا ہے لا تقدمو اے ایمان والو ایمان والا کون ہے جو اللہ پر ایمان لایا جس کا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ زمانے سے پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے ماں سمجھ میں آئی اگر یہاں سے اوجہانی کی طرف جانا ہو تو یہاں سے پہلے بڑے سرکار پھر اس کے بعد ایک اسکول پڑھے گا کوئی پھر اس کے بعد اوجہانی تو یہ مکان ہے ایک جگہ ہے تو آپ یہ کہیں کہ بڑے سرکار سے آگے نہ بڑھنا کا مطلب کیا ہے کہ ان کی درگا سے پیچھ رہی کیونکہ وہ ایک مکان میں ہیں بات سمجھ میں آئی یا کوئی وقت ہو جیسے سورج نکلنے کے بعد نہ کھاؤ تو اس زمانے سے تو اللہ تعالیٰ نہ زمانے میں ہے نہ کسی مکان میں ہے پھر اللہ سے آگے نہ بڑھو کا مطلب کیا ہے اے ایمان والوں لا تقدمو آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ اللہ سے وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے بات سمجھ میں آنے والی ہے اللہ کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں اللہ سے آگے نہ بڑھو آپ کو جب بتائیں کوئی بھی شخص بلکہ پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق کسی بھی معاملے میں اللہ سے آگے بڑھ سکتی اس سے پہلے کچھ کر سکتی وہ مکان سے پاک ہے کہ تم اس کے مکان سے آگے نکل جاؤ وہ زمانے سے پاک ہے اب اس کے بھی کام ہے جیسے اس نے دنیا بنائی یہ اس کا کام ہے تو تم اس سے پہلے دنیا نہ بنا دو یہ مطلب ہے اس کا اس نے جنت اور دوزق بنائی ہے تو اے ایمان والوں تم اس سے پہلے جنت اور دوزق کا فیصلہ نہ کرو وہ حشر قائم کرے گا تو اے دنیا والوں تم میدان محشر نہ قائم کرو کیا مطلب ہوا اس کا اللہ سے آگے نہ بڑھو ابھی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں ترجمہ سنا رہا ہوں اے ایمان والوں لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو رسول سے آگے بڑھا جا سکتا ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا روزہ رمضان کا چاند دیکھے رات میں مغرب کے بعد اور اگلے دن روزہ رکھے تو ایک شخص چاند دیکھنے سے پہلے ہی ایک دن روزہ رکھ لے تو نبی کریم سے پہلے کام کر دیا یا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم تو بقریت کی نماز پڑھ لے کے بعد قربانی کرے اور کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے تو نبی کریم سے آگے بڑھ گئے ایسا ہی ہوا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دو قول ہیں کہ یا تو کسی نے رمضان کا روزہ ان سے پہلے رکھ لیا تھا یا قربانی ان سے پہلے کر دی گئی تھی تو وہ رمضان کا روزہ جو رکھا گیا وہ نہیں مانا گیا اور جو قربانی کی گئی وہ بھی نہیں مانی گئی کہا گیا بعد میں قربانی کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ پڑھو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے خوب علم والا ہے خوب جاننے والا ہے بات سمجھ میں آئی اب آگے بڑھا تھا کوئی نبی سے دیکھیں جلسے قائم ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں عظمت و شان رسول قائم ہو آپ اپنے نبی کا مقام و مرتبہ سمجھیں آپ ان کی عظمت اور غلو سمجھیں ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے یہ سمجھیں ان کو اللہ نے کیا تعظیم اور عظمت عطا فرمائی یہ سمجھیں آج بندہ کہتا ہے کہ رسول کا ذکر اللہ کے ساتھ کرتے ہو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کا ذکر اپنے ساتھ کروں گا آپ ذرا سوچیں اور ایسی چیز میں کروں گا کہ جو چیز اللہ کے لیے محال ہے نہ زمانہ اللہ کے لیے ثابت ہے نہ مکان اللہ کے لیے ثابت ہے نہ اللہ کے کام میں کوئی شریک ہو سکتا ہے یہ سب محال ہے ناجائز ہے حرام ہے ہو نہیں سکتا امپوسیبل ہے مگر اس کے بعد اللہ نے ایک امپوسیبل کو ایک پوسیبل کے ساتھ ملا کر یہ کہا لا تقدم بین یدی اللہ و رسولی خبردار رسول سے پہلے کوئی کام کرنا ایسا ہے گویا اللہ سے پہلے تم کام کر رہے ہو رسول کے کہنے سے پہلے ان کے بات کرنے سے پہلے بات کرنا ایسا ہے گویا تم اللہ سے پہلے قول پڑے ہو ان کے قربانی کرنے سے پہلے ایسا ہے گویا تم اللہ کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر رہے ہو لا تقدم بین یدی اللہ و رسولی رسول کا مقام یہ ہے کہ اول تو یہ کہ ان کی بارگاہ کا عدد اللہ سکھاتا ہے الزام ہمارے اوپر ہے کہ ہم عدد سکھاتے ہیں ہم کے عدد سکھائیں گے عدد قرآن سکھاتا ہے اس نے کہا لا تقدم آگے نہ بہنا آج سمجھ میں آئیں ابھی آپ تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے ایک صاحب نے کہا یہ سب لکھی ہوئی باتیں ہیں زبانی باتیں نے لکھا امتی نبیوں سے زیادہ عبادت میں آگے بڑھ سکتا ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اور دلیل کیا دی دلیل یہ دی کہ نبی کریم کی عمر کتنی ہوئی 63 سال آپ کی رضا ایک سو دس سال تو نمازیں کس نے زیادہ پڑھی ایک سو دس سال وغیر روزیں کس نے زیادہ رکھے ایک سو دس سال وغیر اتفاق سے آپ نے دس حج بھی کر لیے تھے ادھر دس حج بھی نہیں تھے ادھر پچیس عمرے بھی تھے ادھر پچیس عمرے بھی نہیں تھے یا چار سے دارو للم کے بانی بھی ہو وہاں دارو للم بھی نہیں تھا بات سمجھ میں آئی تو آگے بڑھ سکتے ہیں اس طرح کی بات جب بے عدبی میں شمار ہونے لگے گی اب یہ بے عدبی ہونے لگے تو قرآن اس بے عدبی کا راستہ روک رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم عبادتوں کی دوبات چھوڑو نماز روزہ حج و زکاة تو تم کیا کرو گے تم قربانی ان سے پہلے نہیں کر سکتے تم روزہ ان سے پہلے نہیں کر سکتے اور یہ عدب ہے بارگاہ کا حضور کا عدب اللہ سکھا رہا ہے اس بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے اپنے ساتھ ملایا اس بات میں کہ اگر اس تذکرے کو الگ الگ بیان کیا جائے تو بات کفر تک پہنچے گی اللہ زمانے سے پاک ہے وقت سے پاک ہے مکان سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے پہلے کوئی کام کروں گا تو بات کفر تک پہنچے گی تو ایسی محال بات کو اللہ نے سمجھانے کے لیے عدد کے طور پر کہ لوگو رسول اللہ کو محمد بن عبداللہ سمجھ کر ان سے آگے نہ چل لینا بلکہ اگر ان سے آگے بڑھنے کی غلطی کی تو تم اللہ سے آگے بڑھنے کی جسارت کر رہے ہیں اس ذکر کس نے بلائے دونوں سورہ حجرات آیت رمبر ایک بات سمجھ میں آئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو آگے نہ بڑھو میں یعنی رسول اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جو ان کی عظمت و شان کے خلاف ہو یہ بات سمجھ میں آئی اب یہ الزام میرے اوپر نہ رکھنا کہ کسی مفسر نے یہ بات نہیں لکھی اب تمہارے پاس عقل نہیں یہ گیا عدب سکھانے کا مطلب کیا ہے کہ عدب کرو بے عدبی نہ کرو بات سمجھ میں آئی بے عدبی نہ کرو اب جو جو چیز بے عدبی میں شمار ہوتی ہو اس کو لکھ لو جو جو چیز بے عدبی میں شمار ہوتی ہے کیا یہ کہنا کہ رسول اللہ کا علم جو ہے ایسا علم کو گدھو بیلوں بکریوں بچوں پاگلوں مریضوں سب کو ہوتا ہے کیا یہ کہنا عدب ہے یہ بے عدبی ہے اور اس بے عدبی کے مقابلے کے جس نے قربانی پہلے کر دی تھی اس کے مقابلے کے طریقے بڑی بے عدبی ہے تو ایسی حرکتیں نہ کرو اللہ سے تو آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا یہاں عدب سکھا رہا ہے اللہ اپنے حبیب کا کہ میرے حبیب سے آگے نہ نکلو ان سے پہلے نہ کرو ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرو ان کے پاس آ کر علماء نے بتایا کہ نبی کی بارگاہ کا عدب یہ ہے کہ آگر خاموش بیٹو آگے اگلی آیت میں آیت نمبر دو میں اللہ وہ بھی تفصیل بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اس بات پر وَتَّقُ اللَّا اللہ سے ڈرو ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو گے کہ اللہ سن نہیں پائے گا کوئی ایسا کام کر دو جس کو اللہ جان نہ سکے فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے اب ایک بات مجھے سمجھنے نہیں آ رہی یہاں پر اللہ سننے والا ہے آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے ہاں گے نا اور اللہ بھی سننے والا قرآن نے کہا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ تو شرک ہو گیا یہ آپ بھی سن رہے ہیں اللہ بھی سن رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آنکھ کان ناکھ مو جو ہے اس کو ذرا سنیں آپ آپ کی اول تو یہ شرک ایسے ہوتا نہیں شرک کی ایک ڈیفنیشن ہے ہر چیز اپنی تعریف سے پہچانی جاتی ہے چھوٹے سرکار چلے جانا شرک ہو جاتا ہے عجمیشنیشن چلے جانا شرک ہو جاتا ہے تو جو لوگ عجمیشنیشن گئے غریب نواز کے پاس جب غریب نواز کشیف لائے تھے تو وہ تو وہاں سے کلمہ لے کر لوٹے جب سرکار یہاں پر تھے تو لوگ آتے تھے تو یہاں سے کلمہ کی دولت لے کر جا رہے تھے آگ شرک لے کر لوٹ رہے ہیں تو شرک ایسا نہیں ہوتا اللہ بھی سنتا ہے اور اس کے سننے کی شان یہ ہے کہ بینا کان کے سنتا ہے اس کا کان نہیں ہے مگر سنتا ہے آنکھ سننے میں کان کے پردے کے محتاج ہیں اللہ خود و خود سنتا ہے آپ اس کے دینے سے سنتے ہیں مگر اب بات غور کرتے چلو بات سننے کی آگئی ہے کان سننے میں آپ کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں آنکھ دیکھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے کہ نہیں زبان چکھنے میں آپ کی اور بولنے میں مدد کرتی ہے کہ نہیں ہاتھ کچھ پکڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اتنے غیر اللہ اللہ کے علاوہ اتنے مددرار کو اپنے ساتھ لئے گھوم رہے ہیں قرآن پڑھتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ان آنکھوں سے جو آنکھیں خدا نہیں ہیں کہاں سے پڑھائیں یہ سرکاروں کا شہر ہے سرکاروں نے بہت محنت کی ہے شہر پہ اتنی جلدی دوبرا نہیں ہو پائے آپ بتائیں یہ قرآن کی تلاوت جس قرآن میں آیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نے کہاں آنکھوں سے پڑھا وہ جو آنکھیں اللہ ہیں ان سے پڑھا یا جو غیر اللہ ہیں ان سے پڑھا آنکھیں آپ کی ہیں آج ہیں کل نہیں ہوں گئی جن کانوں سے قرآن سنتے ہو وہ کان تمہارے مددگار ہیں اور وہ کان اللہ بھی نہیں جس دماغ سے آپ سوچ رہے ہیں آپ ان کے گھوڑے پہوڑا رہے ہیں وہ دماغ بھی اللہ نہیں ہے اللہ نے بنایا ہے کان کے آپ کو سنائی دے اللہ نے آنکھ بنائی ہے کہ وہ آپ کو دکھائی دے اس کے ذریعے اللہ نے زبان بنائی ہے کہ اس کے ذریعے آپ بولے یہ اللہ کے بنانے سے اللہ کا نظام ہے کہ اس نے کان کو آنکھ کو ناکھ کو موہ کو آپ کی مدد کے لیے بنا دیا ہے تو جس کو اللہ نے مدد کے لیے بنایا ہے ان سے مدد حاصل کرنا یہ عقل مندی کا تقاضہ بات سمجھ میں آئے عقل مندی کا تقاضہ ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو مدد کے لیے بنایا ہے اللہ نے رسولوں کو پیدا کیا اپنی مخلوق کی مدد کے لیے تاکہ ہدایت دی جائے دوزق سے جنت کی طرف لائے جائے اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب بندوں کی مدد کون کرے گا تو پتہ چلا کہ اب صحابہ کی جماعت کرے گی صحابہ رخصت ہو رہے ہیں وہ منتقل کرتے ہیں تابعین کی جماعت کو وہ رخصت ہو رہے ہیں تبہ تابعین کی جماعت آ رہی ہے عیمہ مستحیدین کی جماعت آ رہی ہے علماء صلحاء اور اولیاء کی جماعت آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہاں ہی مسلمان ملیں گے وہاں اللہ کے ولی ملیں گے اور اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا ہے آئین ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جب بڑے سرکار چھوڑے سرکار یہاں جلوہ فروض ہو تو لوگ صرف دعائے بھکوانے آتے ہو قرآن سمجھ لے نہ آتا ہو وہ عالم شریعت بھی ہوتا ہے اور واقفِ طریقت بھی ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ تم صرف وہ پڑھتے ہو جو آنکھوں سے نکھائی دیکھتا ہے سرکار وہ بھی پڑھتے ہیں جو دل رکھتا ہوگا صحیح حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ نوافل کی کسرت سے عبادت اور ریاضت سے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں میں اس کے کان ہو جاتا ہوں کیا مطلب ہوا اس کا اللہ کسی بندے کی آنکھ کیسے ہو سکتا ہے اللہ آنکھ نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ اب آنکھ تو بندے کی ہوتی ہے جو جب دیکھنا صرف نہ ہو اسی لئے اللہ کے ولیوں کے دربار میں دلوں کو سوال کر آیا کرو تمہارے چہرے بھی دیکھتے ہیں تمہارے دل بھی دیکھتے ہیں آپ سمجھ بھی آئی یہ تجربہ صرف انہی لوگوں کو ہے جو اولیاء کے پاس جاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں شرک نہیں ہوتی ہیں شرک کیا ہے کسی کو معبود سمجھ لینا آپ اپنے کانوں کو معبود سمجھ لیجے شرک ہو جائے گا آنکھ ناکھ کان موں کو سو جائے گا چھوٹے سرکار بڑے سرکار غریب نماز گوست پاک کو شرک سمجھ لو معبود شرک ہو جائے گا رسول اللہ کو فریشتوں کو گمبتِ خزرہ کو کعبے کو کعبے کے غلاب کو حجرِ اسبت کو صفہ مروہ کو زمزم کو سمجھ لو معبود شرک ہو جائے گا شرک ہونے کے لیے کسی پتھر کے بدھ کا معبود سمجھنا ضروری دھو نہیں ہے آپ اس شیشے گلاس کو معبود سمجھ لیجے شرک ہو جائے گا سمجھ لیجے کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لو لوگ جو ہے وہ کچھ کا کچھ مطلب نکال لیتے میری باتوں کا تو شرک آپ سوچو یہ مجھے کسی نے بتایا کل یہ مولانا لوگ بیٹھیں اس میں اکثر میرے شاگریت بھی ہیں بڑے بے تکلیف ہیں مجھ سے کہہ لگے حضرت آپ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں وہی باتیں بیان کرتے ہیں جو آپ کے مطلب کی ہوتی ہیں پوری بات نہیں بیان کرتے آپ ڈنڈی مار دیتے ہیں میں نے کہا بیٹھا ڈنڈی نہیں مارتا ہوں میں چھڑی مارتا ہوں اور یہ جو درد ہو رہا ہے تو یہ ڈنڈی تقریر پہ نہیں پڑی ہے یہ ڈنڈی کا ہی اور پڑی ہے جس کا درد ہو رہا ہے کہہ لگے کہ صاحب یہ گیاروی کا کھانا شرک ہے میں نے کہا صاحب گیاروی کا کھانا ایک جانور ایک کونکل کا اپنی جان سے چلا گیا تو ان کے رو شرک ہے کیوں شرک ہے بھئی کہ عربی کا کھانا کہ غوث پاک کا نام آ گیا میں نے کہا تو بہت شاندار بات پھر ولیمہ کا کھانا کیا ہے کس کے نام کا کھانا ہے مسرون ہے سنت ہے حضور پہ حکم دیا ہے کہ ولیمہ کرو بھلے چھوٹا سا بکری کا بچہ سائی کس چیز کا کھانا ہے میں تفصیل نہیں کروں گا اور عقیقے کا کھانا یہ تو بکرے تو کٹتے ہی نام کرنگے ہیں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا جاتا ہے اس نام پہ تو بکرے کٹتے ہیں تو وہ کس کا کھانا ہے وہ بھی سنت بھائی شرک اور حرام وہ کھانا ہوگا کہ جب زبا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کسی اور کا نام لے لو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اب بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ گلاس کا نام لو مائٹ کا نام لو اپنا نام لو اپنے اببا کا نام لو زمین کا نام لو صرف انبیاء اور اولیاء ہی کیوں گئی کسی کا بھی نام لو کسی فرشتے کا نام میں لے لو تب بھی حرام ہو جائے کسی پیر پتھر کا نام لو تب بھی حرام ہو جائے اب ولیوں کے پیشے پڑ گئے گوللی بیٹھیں ان سے پوچھئے جب قربانی ہوتی جانوروں بھی تو کیا کیا نہیں کرتے ہیں لوگ بس اتنی دیر بسم اللہ اللہ اکبر خالی بس یہی ایک اچھی بات ہوتی ہے باقی تو جو زبان استعمال کرتے ہیں خاصائے کھانے لگے کو جا کے اس کے لیے ایک ایک گھنٹہ لائن لگا رہا ہے اسی گوشت کے لیے آپ انوار وائی پوری زندگی ایسی گوشت آٹ کرے جانور گرا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کیا بھائی شک ناجائز تھانہ وہ ہے جو زبا کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر نہ کہ اس جانور کا نام بھی کیا آپ کا بکرا ہے یہ بیرا بکورو باری میں کیا ہوتا ہے بہت ساری بکریاں جب کسی کی چرنے چلی جاتی ہیں آپ تو پتہ نہیں چرواوں کا نظام کیا ہے مگر پہلے کتابوں میں ہم نے پڑا ہے عرب بی بھی اور ہندوستان میں بھی جو بکریاں چرائے کرتے تھے وہ محلے کے علاقے کے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے صبح کو لے گئے چراتے شام کو چھوڑ دیں تو کیا کہتے تھے کس کی بکری ہے کسی نہ کسی کے نام کی تو ہوگی نا کہ بھئی یہ فلا محلے کی ہے یہ فلا محلے کی ہے یہ کون سا محلہ ہے یہ جلندی سرائے ہے یہاں آسف بھائی رکھتے ہیں پیچھ آسف بھائی کی بکری کسی کی بھی مسئلن میری بکری ہے حافظ ہوئی اس کی بکری ان کا بکرا کسی کا دنبا کسی کا بحث کسی کی جائے تو یہ تو پہچان کے لیے زبا تو اللہ کے نام پر ہوا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اب اس پر گیاروی کا کھانا ہے کہ ولیمے کا کھانا ہے کہ عقیقے کا کھانا ہے اس سے آپ کو کیا لینا دینا بھائی وہ تو ایک الگ بات ہو گئی دو الگ الگ مسئلے ہو گئے دعوت کیوں دی ہے دعوت دی ہے ولیمے کی مگر جانور زبا ہوا اللہ کے نام پر کیوں بلایا ہے بلایا ہے عقیقے دکھانے میں جانور زبا ہوا اللہ کے نام پر کیوں بلایا ہے گیاروی کے فاتح جانور زبا ہوا کیوں بلایا چھوڑے سرکار کا اور سے زبا کس نام پر ہوا پس اتنا سا مسئلہ ہے یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو ندب اس کو زباہ ہو دے اور دل ان کو کوئی غالب نے تنگ آگر کہا تھا یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو ندب اس کو زباہ ہو تو اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے اللہ نے عدد سکھایا اور اس کے بعد پھر مزید بات کہی اللہ نے آیت نمبر دو یا ایوہا اللہزین آمنوں اے ایمان والوں پھر سے لا ترفہو اسواپکم فوتا سوطن نبی اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ تیز بلندو آواز نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُو بِالْقَوْمْ اور ایسے لہجے میں ان کو نہ پکارو ان الفاظ کے ساتھ ان کو نہ پکارو اس طریقے سے ان کو نہ پکارو کچہ رباد کملے بعد جس لہجے میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو عام فہم یعنی نبی کو تمام لوگوں سے علق کیا ہے اللہ نے آب رہا عام بندوں سے علق کر لیا کہ ان کو اس لہجے میں نہیں پکار سکتے جس لہجے میں آپ ایک دوسرے کو پکار اسی لئے علماء اہل سنت نے بھی لکھا اور جو سنیت سے باہر کے علماء انہوں نے بھی لکھا کہ اب رسول اللہ کو یا آبا قاسم کہتر پکارنا ناجائز ہو گیا اے قاسم کے باپ عربوں میں چلتا ہے کنیت اے آبا یا آبا قاسم کہنا ناجائز ہے اب گو یا آبا قاسم نہ کہے اب سب نے یا رسول اللہ کہے یہ لکھی ہے باپ اور میں نہیں لکھ رہا ہوں ابن تیمیہ نے بھی لکھی اور اہل سنت ونجمات کے تمام علماء نے بھی لکھی کیا کہیں گے اب کوئی نبی کے پاس آئے تو یا آبا قاسم نہ کہے یا محمد نہ کہے یا ابن عبداللہ نہ کہے کیا کہے یا رسول اللہ کہے یا نبی کہے یا رسول کہے آپ سمجھ گئے ایسے لہجے میں نہ پکارو جیسے لہجے میں آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور اس کی سزا بھی بیان کر دی کہ اگر ایسا ہوا اگر یہ گستاقی ہو گئی انتہ بتا آمالکم تمہارے تمام آمال مٹی میں ملا دیے جائیں گے حبت کر دیے جائیں گے زیرو ہو جائے گا زیرو بٹا سنہ کا جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت عمرے رکھے ہوئے تھے گھٹری میں حج رکھا ہوا تھا تفسیر رکھی ہوئی تھی بخاری رکھی ہوئی تھی سب کچھ رکھا ہوا تھا قیامت میں پہنچے تو انتہ بتا آمالکم وہ تو ختم ہوگا چھت ہو گیا تھا گھٹری میں وَأَنْتُمْ لَا تَشَوْرُونَ اور اس بات کا کہ تمہارے آمال مٹی میں ملا دیے گئے تمہیں اس بات کا شعور اور احساس بھی نہیں ہوگا بات سمجھ رہے ہیں کس حرکت کے بعد تھوڑی دیر تو ملتی ہے سکون کی اس میں بھی تم نعرہ لگا دے یہ سب آمال بٹی میں مل جائیں گے کس حرکت کے بعد اگر آواز اونچی ہو گئی اگر عام لہجے میں پکار لیا تو آمال کیا ہو جائیں گے زیرو ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آمال اور اس کا شعور بھی نہیں ہوگا احساس بھی نہیں ہوگا یہ آواز اونچی کر دینا عام لہجے میں پکار دینا اگر ایک معمولی گناہ ہوتا تو معمولی گناہ یا گناہ کبیرہ کسی عمل کو کھا نہیں جاتے مثلا کسی شخص نے ایک حج کیا حج کر لیا اس نے ایک نیک عمل پھر عمرہ کیا نیک عمل روزے رکھے زکاة بھی بھی نیک عمل لیکن ان سارے عامال کے بعد جوہ کھیل لیا تو کیا جوہ کھیلنے کی بنیاد پر یہ حج اور عمرہ اور روزے اور زکاة ختم ہو گئے نہیں ختم ہو گئے یہ اپنی جگہ ہے اس کا گناہ چڑھ گیا بھئی دو ریجسٹر ہے نا ایک میں حج لکھا عمرہ لکھا سواب لکھا ایک میں جوہ لکھا شراب لکھی غیبت لکھی جھوٹ لکھا تو ادھر بھی عامال لکھے ہوئے نیک ادھر گناہ لکھے ہوئے لیکن اگر آپ نے کفر یا شرک کر دیا تو جو ادھر نیک عامال لکھے ہوئے تو سب مٹا دی جائیں عامال صرف کفر کی بنیاد پر ختم ہوتے ہیں کسی گناہ اور حرام کی بنیاد پر ختم نہیں ہوتے اگر کوئی شخص نماز بھی پڑتا ہے اور رات کو شراب پی لیتا ہے تو نماز کا سواب الگ لکھا جائے گا شراب کا گناہ الگ لکھا جائے گا شراب پی لے کی بنیاد پر نمازیں ختم نہیں ہوں گے مگر یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے انتہ بتا عامالکم عامال مٹی ہو جائیں پتا چلا کہ کفر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آ جائے تو زندگی بھر کے تمام عامال ختم ہو جاتے ہیں اور ایمان میں کیسی چیز ہے کہ اگر ساری زندگی کفر و شک میں گزری اور ایمان لے آئے تو پچھلے سارے گناہ مٹی ہو گئے یہی تو ہوتا تھا نا نبی کریم کے پاس آتے تھے لوگ پوری زندگی پیچھے گناہوں میں گزری کفر میں گزری آ کر ایمان قبول کیا تو پیچھے کا سب سب زیرو اب نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گے ایسے ہی اگر کفر کیا تو نیکیاں زیرو جب تک توبہ نہ کر لے آدمی جب تک توبہ کر کے کلمہ نہ کر لے بات سمجھ میں آئی اب رسول اللہ کی آواز سے اونچی آواز کر دینا اگر محض گناہ ہے تھا تو یہ عمال کیوں خط ہو رہے ہیں پتا یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین گناہ نہیں بلکہ کفر ہوتی ہے اب آپ توہین کی ایک لسٹ بنا لیں کیا کیا چیز توہین ہو سکتی ہے رسول اللہ کی اس میں میرے خیال سے سب سے ہلکی توہین یہ ہوگی کہ آواز زور سے نکل گئی آتی چھے جائے کہ ان کے علم کو پاگلوں کی طرح کہہ دینا چھے جائے کہ ان کی شان میں اور دوسری گستافی چھڑ دینا چھے جائے کہ ان کے ذکر کی محفل کو جو ہے وہ کسی الٹی سیدھی نہ جائے تو حرام چیزوں سے تشویح دے دینا سمجھ رہے ہیں بات آپ علامہ اقبال نے کہا کہ میرے نزدیک تو یہ بھی گستافی رسول ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایک دن نبی کریم اپنے گھر سے تشریف لائے اور آپ کے کپڑے میں لے تھے یہ بھی توہین ہے بات سمجھ میں آئی تو یہ آواز بلند کر دینا عام لہجوں میں پکارنا رسول اللہ کو یہ کفر ہو گیا توہین ہو گئی اب یہ عدب اللہ سکھا رہا ہے مسلمانوں کو یہ عدب اللہ سکھا رہا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ کے آپ ذرا سوچیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے یہ بات کون بتائے گا اللہ بتا رہا ہے اللہ نے بتائی ہے برائی راز ہم نہیں بتا رہے ہیں یہ بات کہ توہین رسول کفر ہے یہ ہم نہیں یہ اللہ دے رہا ہے کہ یہ کفر ہے اور ایسا کفر کے تمام آمال ختم ہو گئے اب ذرا سوچیے آپ رسول کے ذکر کی محفلوں کو شرک بتا دینا ودت بتا دینا رسول کی ناتوں کو ناجائز کہ دینا رسول اللہ سے محبت کے اظہار کو ناجائز ودت بتا دینا یہ رسول اللہ کی شان میں توہین و گستاتی نہیں ہے آپ ذرا بتائیں سوچنا چاہیے لوگوں کو اور غور کرنے کا مقام ہے آخر چل کس بات کی وہ کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ مجبور ہیں یہ کہنے کے لیے کہ رسول اللہ کی عظمت کے جن سے نہ ہو کیوں نہ ہو عید ملاد النبی صرف روزہ رکھ کے منائیے نعرے لگا کے نہ منائیے چراغا کر کے نہ منائیے مٹھائی کھلا کر نہ منائیے قرآن پڑھ کر نہ منائیے کسی غریب مسین کی مدد کر کے نہ منائیے کوئی پیر پودا لگا کر نہ منائیے کسی کا قرض معاف کر کے نہ منائیے کسی بے سہارہ کا سہارہ من کے نہ منائیے کیوں نہ منائیے آپ ذرا سوچیں خیرے ایک پوزیٹف وے یہ ہے کہ جہاں عید ملاد النبی کی خوشی شرک و بدت تھی وہاں اتنا ہوا کہ روزہ رکھ کے منع لیا کرو کتنا ہو گیا ہے آپ ذرا سوچیں گوھر کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے گھوڑے نہ دورا ہو عقل کے گھوڑے کہاں نہ دورا ہے آپ ذرا سوچیں اب فیصلہ کرو ہم عقل کا گھوڑا دورا رہے ہیں نبی کی عظمت بیان کرنے میں ان کی بلندی بیان کرنے میں ان کی عظمت بیان کرنے میں ان کے آمد کے جشن کا میلاد کرنے میں تم عقل کے گھوڑے دورا رہے ہو کہ میلاد نہ کرو ان کی عظمت بیان نہ کرو وہ سب سے افضل نہیں ہے وہ اللہ کے بنابر کیسے ہو ارے کی کونسی بات یہ کس میں نے کل بھی تقریر میں کہا تھا کہ وہ آیت لے کر آئی وہ حدیث لے کر آئی ہے جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر نہ ہو پورا قرآن اللہ کے ساتھ رسول کے ذکر کے ساتھ بھرا ہوا اور کہیں کہیں تو اللہ نے اولیاء کا ذکر بھی اپنے ساتھ کیا ہے مومنین کا ذکر بھی اپنے ساتھ کیا ہے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اور رہ گئی تفسیر کی بحث تو کسی دن جس دن در سے تفسیر دیں گے اس کو بھی پورا کر دیں گے اب میلاد یہ مہینہ میلاد کا میلاد میں خوشی منانا رسول کی اذبت بیان کرنا ان سے محبت کا اظہار کرنا جائز قریقے پر ہر بار میں یہ کہا جاتا ہے اور تمام لوگ یہ بات کرتے ہیں جس کے پاس بھی صحیح دماغ ہے کوئی آج تک کسی نے فاتحہ میں شراب رکھی گیا بتاؤ رکھی فاتحہ میں شراب یہ چرس گانجہ کون کرتا ہے یہ کام بھئی فاتحہ فاتحہ کرتے تو سور فاتحہ کرتے ہیں حلال کھانا رکھا ہوتا ہے پاک اور میں بتاؤں آپ کو جو گھروں میں فاتحہیں ہوتی ہیں تو جس جگہ کھانا رکھا ہوتا ہے تو چادر وہ نہیں ہوتی جس کو آپ استعمال کرتے ہیں بلکہ دھلی ہوئی پاک پاکی ایسی چادر جس پر نماز پر فکتے ہو آپ جن لوگوں کے پاس احتمام نہیں ہوتا ہے جان نماز بچھا دیتے ہیں کہ پاک ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پاکی میں تو سور فاتحہ اللہ کا کلام دھرو شریف یہی تو پڑھا جاتا ہے اس میں اب رہ دیا کھانا رکھا ہے تو کھانا چاہیں سر پر رکھا ہو یا نیچے رکھا ہو پیچھے رکھا ہو کہ آگے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو بحث کھانے کی نہیں ہے کھانا نہ بھی ہو تب بھی فاتحہ ہوتی ہے اب ہم جو مزارات پر جاتے ہیں تو کون سا کھانا رکھا ہوتا ہوتا وہاں دفاتیں ایسی پڑھتے ہیں بات سمجھ میں آئی کھانے اسے چل نہیں ہے کھانے کی بات نہیں ہے بات ہے عیسیٰ نے سواب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس پر بات ہونی چاہیے اور رہ گیا کھانا تو کھانا جس کھانے کو اللہ نے حلال کر دیا تم کیوں حرام کر رہے اس کو بریانی اللہ کے حلال کرنے سے حلال غریب نواز کا کھچڑا اور دلیا اللہ کے حلال کرنے سے حلال آپ کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوگی حرام وہ چیز ہوگی جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے یا وہ چیز جس کو شریعت نے حرام کر دیا اور ایسی کوئی اس کے ہی مشابہ کوئی چیز نہیں آگئی جیسے بیئر بیئر کر ذکر تو قرآن میں نہیں ہے مگر حرام ہے کیونکہ خمر اور بیئر ایک ہی بات بات سمجھ میں آئی اس کو کہتے ہیں علت جب مشترک ہو جائے دونوں جگہ ایک ہی علت پائی جائے گی تو یہ نص قرآن سے حرام ہے یہ قیاس سے حرام ہو جائے اصل قرآن میں موجود ہے اس کی بات سمجھ میں آئی اب اللہ نے کیا فرمایا بات تو چل رہی ہے مال غنیمت کی سورہ حشر آیت نمبر سات بات چل رہی تھی کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا اسی میں اللہ نے ایک اصول دے دیا کہ اب امت قیامت تک کیا کرنے والی ہے امت پر کیا واجب ہے امت کو کیا کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُونَ جو رسول تم نے دے اس کو لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو اور جس سے منع کر دے اس سے رکھ جاؤ اصول ملا جس کو رسول کہہ دے وہ کرو جس سے منع کر دے اس سے رکھ جاؤ اب عقل کے بھوڑے نہ دوڑھو کہ بخاری کی کتاب و سلح میں ایک حدیث آگئی ہے جس سے ہی ملا بن نبی منانا حرام ہو گیا کل میں بیان کر چکا ہوا حدیث سلح صفائی کے بارے میں آئی ہے کہ ایسی سلح جو کتاب و سنت میں نہ ہو آپ دو مومن کے دربیان نہیں کر سکتے کوئی ایسا کام کہ جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو آپ نہیں کر سکتے اس کو عید ملا جن نبی پر چپکا دیا آپ نے جو رسول دے اس کو لو جس سے منع کر دے اس سے رکھ جاؤ پچھلے کئی سازوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایک حدیث کوئی قرآن کی آیت جو عید ملا جن نبی کے خلاف منع کرنے پر ہو آپ لے کر آئی اب تک نہیں لا پائے ہاں میری شرط یہ رہتی کہ میں ترجمے نہیں لوں گا ابھی مجھے ہمارے محبِ گرامی ڈاکٹر احمد مصطفہ صدیتی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 کا ایک اردو ترجمہ بھیجا میں تھک گیا تفسیر کبھیر میں دیکھتے دیکھتے بلا ہی نہیں مجھے تفسیر رازی کا حوالہ تھا مغرب سے عشاء ہو گئی مجھے نہیں ملا نومانی صاحب کو دیا کہ تم دیکھ لو نہیں ملاو اس لیے میں کہتا ہوں اردو نہ لاؤ میرے پاس وہی عربی عبارت میں گیا ہو جو کتاب کی ہیں بات سمجھ میں آئی تو جو رسول دے اس کو لو جس سے منع کر دیں اس سے رو جاؤ تو رسول نے اپنے خوشی منانے کا ایک جواز ہمیں دے دیا فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیدا ہوا تو اپنے ولادت کا ذکر اپنے ولادت کی خوشی کی اصل نبی کریم نے ہمیں دے دیا پر آئے گا یہ اظہار کہ کیسے اظہار ہوگا اس خوشی کا اظہار کیسے ہوگا تو ہر جائز طریقے پر اس کا اظہار ہوگا ہر جائز طریقے پر ہوگا ناجائز طریقوں سے عید ولاد النبی اور نبی کی محبت کا اظہار نہیں ہوگا جیسے ناجائز طریقے سے اللہ سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا آپ ننگے چلے جائیں نماز پڑھ لیں نہیں جا سکتے کہ میں آج جمعی کی نماز میں ملون لنگا جاؤں پڑھ لیں کیوں جاؤں گے بھئی ننگے نہیں جا سکتے آج جو ہے میں بنا وضوح کے نماز پڑھوں گا محبت کا اظہار ہے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بھی ناجائز کام آپ کہے کہ آج میں جو ہے وہ نجس پانی سے وضوح کروں گا نہیں کر سکتے اللہ سے محبت کا اظہار بھی وہ صحیح ہوگا جو جائز طریقے پر ناجائز طریقہ اگر کوئی ہو نہ آمدنوں میں نہ عید میں نہ رمضان میں نہ بقرید میں نہ محرم میں نہ سفر میں کہیں نہیں بھئی ناجائز کام کی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی نہ جلوس میں نہ نماز میں نہ کسی اور چیز امام نسائی نے ایک حدیث کی تخریج کی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے پاس آئے حدیر شریف کی بات پانچ ہزار چار سو چھبیس نہ صحیح جب صحابہ کی جماعت کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ما عجلت سکو کیوں بیٹھے ہو تم لوگ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں قالو صحابہ نے کہا جلسنا ندع اللہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وَنَحْمَدُهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَا حَدَانَ لِدِينِهِ اور اس نے جو اپنے دین کی ہدایت ہمیں دی ہے اس پر ہم اللہ کی حمد و سنا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا کیوں بیٹھے ہو صحابہ نے کیا کہا کہ ہم اللہ سے دعا کرنے بیٹھے ہیں اور جو اللہ نے دین کی ہرایت ہمیں دی ہے اس پر اللہ کی حمد و صلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكْتْ اور جو آپ کو بھیج کر ہم پر احسان دیا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكْتْ مَنَّا کہتے ہیں احسان کیا لَقَدْ مَنَّا اللَّهُ قرآن میں آیا ہے لَقَدْ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْنَيْنِينَ اللہ نے احسان کیا مومنین پر کیوں کیا احسان اِذْ بَعْصَفِيْهِ بَرْرَسُولَةً ان میں رسول کو بھیج کر اللہ نے کہا احسان کیا قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں اور تحقیق لقد لقد کا مطلب ہوتا ہے کہ قسم کھا کر کوئی بات بیان کی جائے یقیناً اللہ نے احسان کر دیا لَقَدْ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْنَيْنِينَ اللہ نے کر دیا احسان مومنین پر کیسے کہ ان نے رسول کو مبوض فرمایا رسول سے مراد کون وہی جن کی آمد آمد کی جیسن کے لئے ہیں مراد بیٹھے ہیں مبوض فرما کر اِذْ بَعْصَفِيْهِ اور بَعْصَفِيْهِ اور بَعْصَفِيْهِ کا لفظ تو قرآن میں متعدد برایا ہے بَعْصَفِيْهِ بَعْصَفِيْهِ بندوں کے درمیان نبی کو مقرر کر دینا یہی مطلب ہوتا ہے بیرسط اسی سے بیرسط ہوتی اسی کہتے ہیں بیرسط اِذْ بَعْصَفِيْهِمْ رَسُولَ اور پھر رسول کیلئے آگے بات بتائی کیسا رسول جو کس رسول کو بیٹھا اس کی آگے بات بتائی تو صحابہ کیا ذکر کر رہے تھے بیٹھے ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور الفاظ سنتے چلئے فرمایا کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَتِن دو چار میرے نہیں بیٹھے تھے جماعت میں تھی اُلیتی گھیڑا لگائے ہوئے اکہ دفتہ نہیں بیٹھے اَلَى حَلَقَتِن یعنی من اصحابی اپنے صحابہ کے گروہ کے جماعت کے پاس پہنچے اور فرمایا مَا أَجْلَسَكُمْ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہا قالو جلسنا نادوللہ اللہ سے دعا کرنے اس کو پکارنے کے لیے بیٹھے وَنَا أَخْمَدُهُ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں جو دین سے ہمیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی حمد بیان کر اللہ ترہا شکرہ تُو نے دین لیا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِك اور آپ کی وجہ سے جو ہم پر احسان کیا ہے آپ کو بھیج کر اس کا ذکر کر رہے ہیں قَالَا اَوْا اللَّهُ خالی واہو کے ذریعے یہ قسم نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی یہ علف مد کے ساتھ بھی قسم ہو جاتی ہے آلَّهُ قسم خدا کی مَا أَجْلَسَكُمْ اِلَّا وَالِكُ کیا تم اسی کے لیے بیٹھے ہو کیا اسی کے لیے بیٹھے ہیں آپ قَالُو آلَّهِ قسم خدا کی مَا جَلَسْنَا إِلَّا وَالِكُمْ یا رسول اللہ ہم صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں ہم کچھ اور نہیں کر رہے ہیں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس سے دعا کر رہے ہیں اور آپ کا جو آپ کو بھیج کر احسان کیا اس نے اس کا ذکر کر رہے ہیں قسم کھائے قسم خدا کی ہم اسی لیے بیٹھے ہیں قَالَ اَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ وَاہ وَاہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا میں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا ہوں کہ تم سے قسم کھلوارا ہوں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھ رہا ہوں شک نہیں کرتا ہوں میں تم سے جو قسم کھلوارا ہوں جو قسم کھا کرتا ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ میرے ذریعے تم پر احسان کیا اسی کا ذکر کرنے بیٹھے ہو قسم کھاؤ اس لیے نہیں کروارا ہوں کہہ رہے ہیں تم پر کوئی تحمت نہیں ہے جو تم سے قسم کھلوارا ہوں فرمایا کہ قسم اس لیے تعقید کرا رہا ہوں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے فَاَخْبَرَنِي تو مجھے خبر دی فرمایا کہ جبریل آئے مجھے خبر دی اور کہا کہ اللہ سرشکوں کے درمیان تم پر فخر نہ رہا ہے یباہی بے تم الملائکہ آپ ذرا سوچیں کہ رسول کے ذکر کے لیے صحابہ بیٹھ جائے تو اس جماعت پر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اللہ بے نیاز ہے اس بات سے مگر یباہی بکم الملائکہ فخر کرتا ہے اور دیگر روایات میں آیا ہے کہ اللہ اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو میرے بندوں کو فرشتوں کے درمیان تم پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو ان بندوں کو کیوں یا رسول اللہ آپ کو بھید کر جو احسان کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں بات سمجھ میں آئی ہم کیا کر رہے ہیں کونسی بیدت کی جلدی بتائیے آپ نے کونسی بیدت کی ہم نے وہی بیدت کی جو صحابہ نے کی تو پھر وہ بیدت نہیں ہے اگر صحابہ نے کیا ہے ذکر رسول کے آنے کا احسان من نا علی نا بیدت آپ کے وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا آپ کو بھید کر اس پر دس بچ کے تیرہ میں تو لایا تھا امام سیوتی کا رسالہ ہے میلاد پر جن کی درہ منصور تفسیر ہے درہ منصور تفسیر جن کی ہے انہی کا رسالہ ہے میلاد ملانے پر کیونکہ یہ ایک مولی صاحب تھے تاج الدین اسچندرانی تاج الدین فاقہانی ان تاج الدین فاقہانی نے یہی کہا تھا جو بدایوں کی چند لوگ کہتے ہیں یہی بیدت ہے اس کے رد میں امام جلال الدین سیوتی جنہوں نے درہ منصور نام کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے رد کیا اور رسالہ لکھا وہ تمہیں لائے تھا عربی میں ہے رسالہ مگر میں اردو ترجمہ کر کے سنا دیتا آپ لوگوں کو مگر اب ٹائم بہت ہو رہا ہے اگلے پروگرام کہاں ہے کل کہاں ہے کل تو میں نہیں آ پاؤں گا پرسو کہاں ہے بس انشاءاللہ عارفین حال میں سلطان العارفین کا فیض ہوگا اور ہر چیز پر عارف عارف ہو جائے گی عرفان ہوگا عرفان عرفان کا مطلب ہوتا ہی پہچاننا ہے تو سلطان العارفین کے نام سے منصوب عارفین حال میں ہم رسول اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے انشاءاللہ تو یہ میلاد والا قصہ اس دل کے لئے رکھتے ہیں اور رسالے کا نام کیا ہے حسن المقصد فی عامل المولد یہ نام ہے رسالے کا یہ بہترین مقصد ہے کس میں میلاج شریف کی محفل کے عمل میں امام جلال الدین سیوتی نے رسالہ لکھا ہے تو اس میں سے قلب پر برسو بیان کر دیں گے انشاءاللہ تو کل ملا کر بات یہ نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدد کہ اگر عام لہجے میں بھی پکارو گے تو کفر ہو جائے گا اب یہی وجہ ہے کہ سنی مسلمان عام لہجے میں نہیں پکارتا آپ ذرا سوچیں ہم جس طرح رسول کو پکارتے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں پکارتے ہیں ابھی پکاریں گے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ لیں گے پھر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابھی سلام علیکہ اتنے اتنے عدب و احترام سے دنیا میں ہم کسی اور کو نہیں پکارتے تو اس آیت پر ہم عمل کرتے ہیں کہ تم عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بخاری مسلم سے بھی کچھ پیش کر دوں بے عشق رسالت جو پڑھاتے ہیں بخاری بے عشق رسالت جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی بخاری شریف پڑھا رہا تھا بچے وہ مدرسے میں وضو کی باتیں آ رہی تھیں وضو کیسے کیا حضور نے آپ ذرا سوچیں اس کی شروعات میں شارعین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے یہ تھا کہ ایک برطن میں وضو کیا کبھی بڑے برطن سے وضو کیا کبھی چھوٹے برطن سے وضو کیا کبھی مشکیزے سے وضو کیا اب شارعین نے اس کی شرعہ میں کرتے وقت ایک حدیث پیش کی کہا کہ ایک مرتبہ حضور نے وضو کیا ایک برطن میں اور کلی کی اس برطن میں اور اس کلی کا پانی آب زمزم کے کوئے میں ڈال دیا گیا کہاں ڈالا گیا آب زمزم جیسا مبارک پانی اور حضور جس پانی کی کلی کر دے اس کلی کو پانی کی کلی کو آب زمزم کے کوئے میں اب یہاں سے شارعین کہتے ہیں کہ آب زمزم کے کوئے میں کیوں ڈالا گیا وہ تو پہلے ہی سے برطن والا ہے اس لیے ڈالا کہ برطن اور بڑھ جائے وہ تو ویسے ہی شباہ والا ہے اس لیے ڈالا کہ اسے مزید شباہ ہو جائے جب آپ سوکو کہ ساری دنیا آب زمزم سے برطن حاصل کر رہی ہے آب زمزم رسول کے لواب تائی سے بڑھ جائے برطن حاصل کر رہی ہے برطن حاصل کر رہی ہے محبت کو سلامت رکھیں اپنے گھروں کو سجانے کا احتمام کریں انشاءاللہ گیارہ تاریخ و رات میں آپ مدر سے ہمارے محلے میں آئیے گا انشاءاللہ وہ سجاوٹ دیکھیے آپ لوگ آ کے وہاں پر ہم کچھ احتمام بھی کریں گے لٹریچر کا بھی احتمام کریں گے کچھ لٹریچر باتیں گے کہ کس طرح اید ملہ دن نبی جائز طریقے سے منائی جائے اور ہماری زندگی کیسے بہتر بنے اور شربت بھی پلایا جائے گا اور وہاں کھڑے ہو کر آپ لوگ فوٹو وغیرہ بھی کھچوا سکتے سجاوٹ ہوگی تو تشریف لائیے اور وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے ناز شریف وغیرہ تقریر وقریر بھی چلتی رہے گی آپ لوگ آئیے وہاں اور اپنے اپنے محلے کو بھی سجائیے بات سمجھ میں آئی جائز کاموں سے نہ جائز کاموں سے حرام کام سے نماز چھوڑ کر لیں نماز پہلی چیز ہے جس رسول کے آمد کا جشن مل آ رہے ہو تو نماز تو وہی لے کر آئے تو نماز کی پابندی کے ساتھ ققوے تحارت کے ساتھ عقیدے کی درستگی کے ساتھ سرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے ہم عید ملاد النبی انشاءاللہ بنائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین